جھارکن دورے پر پہنچے بیہار کے ڈپٹی سیم تیجسوی آدو نے مکہ منتری حیمند سورین سے ملاقات کی ہے مکہ منتری حیمند سورین اور تیجسوی آدو کے بیچ اس آپچارک ملاقات کے کئی مائنے بھی نکالے جا رہے ہیں بہرحال اس ملاقات میں کئی مددوں پر بات چیت ہوئی ہے حیمند سورین سے ملاقات کے دوران تیجسوی آدو نے جھارکن میں مہا کٹ بندن کو اور مجبوط کرنے پر چرچہ کی ساتھی بی جے پی کے خلاف لڑنے کی رنی نیتی بھی بنائی آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں ملاقات کی ہے تصویر بیہد خاص سے دیکھیں ڈپٹی سیم بیہار کے تیجسوی آدو اور جھارکن کے مکہ منتری حیمند سورین ساتھ میں اور کئی نیتہ بھی موجود ہیں تیجسوی آدو کے جھارکن دورے کو لے کر پردیش بی جے پی کا بھی بیان سامنے آیا ہے جھارکن بی جے پی کے عدیقش دیپک پرکاش کا کہنا ہے کہ جھارکن میں آرچڑی کے لیے بچا کچھ نہیں ہے دیپک پرکاش نے کہا ہے کہ جھارکن کی جنتہ کو آرچڑی سے آپتی ہے انہوں نے کہا کہ صرف آرچڑی سے ہی نہیں یہاں نیتیش کمار اور لالو یادو بھی اپنی زبین نہیں بچا پائے تو تیجسوی آدو کیا کر لیں گے دیکھیں ان کے پیتا جی لالو یادو جب بیہار اور جھارکن ایک تھا تب بھی آرچڑی کو یہاں پر پیر نہیں جمع کیونکہ جھارکن کی جنتہ کو آرچڑی سے جب بردست آپتی ہے اور آپتی اس بات کا ہے کہ جب الگ راج کا نرمان ہو رہا تھا تو الگ راج جھارکن کے نرمان میں بادہ ڈالنے والا ویکتی کا نام لالو یادو بادہ ڈالنے والی پارٹی کا نام آر جی ڈی تھا اور جھارکنڈی سے بھولا نہیں ہے ہر جھارکنڈی کو معلوم ہے کہ جھارکنڈ بیرودی پارٹی ہے سیوگی کمار چندن فول لائن پر جڑے ہوئے چندن بیار کے ڈپٹی سی ایم تیجسوی آدو جھارکنڈ دورے پر ہیں مکہ منتری ہیمن سورین سے انہوں نے ملاقات کی ہے اس دورے سے کتنا فرق پڑھنے والا ہے تیجسوی آدب جھارکنڈ آئے ہیں راچی میں ان کا کارکرم ہے اس سے پہلے آج پہنچے ہیں اور ان کی مکہ منتری آباس میں سی ایم ہیمن سورین سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور راچی پہنچنے کے ساتھ ہی تیجسوی آدب نے خود بھی بتایا تھا کہ نتیش کمار جی بھی چاہتے ہیں کہ ویپکشی ایک جڑتا ہو اور جھارکن میں بھی ویپکشی ایک جڑتا کے بودے بیجے پی کو کندر کی گدی سے ہٹایا جائے یعنی کہ اس مسئلے کے ساتھ تیچو کی تیجسوی جھارکن میں اپنے کارکرمتروں کو سمبودھت کریں گے تو راچی کے کئی ایسے مسئلے ہیں جن پہ تیجسوی سے بھی سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی وہ یہاں کارکرمتروں کے ساتھ بیٹھیں گے سمجھیں گے مکہ منتری سے بھی بات کریں گے 1932 کے خطیان کا معاملہ ہے جو جھارکن میں بے حد ان دنوں گرمایا ہوا ہے ستہ دھائی دل کی طرح سے 1932 کے خطیان کو لاغو کیا گیا تھا لیکن اس کو لے کر کئی سارے سوال اٹھ رہے تھے اس معاملے میں جب بھی تیجسوی سے جو آج پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ساری باتوں کو سمجھنے کے بعد وہ اس پر رائے رکھیں گے لیکن مکہ منتری حیمن سورین سے جو ملاقات ہوئی ہے کہا جا سکتا ہے کہ جھارکن میں بھی وپکشی ایک جوٹا کو کیسے اور دھاردار بنایا جائے وپکشی ایک جوٹا کی طاقت دکھے مشن 24 کو لے کر جو مہاگٹ بندھن کی یا وپکش کی جو رنیتی ہے اس رنیتی کو اپنے طریقے سے کارگر طاقتے جو وپکش کے لوگ ہیں وہ ایک جوٹ ہو کر سامنے رکھ سکے تو اس مسئلے کو لے کر مکہ منتری حیمن سورین سے جسوی کی بات چیت ہوئی ہے کئی ساری باتیں نکل کر ساتھ دے آئیں گی بلکل چندن پر اگر ہم بات کریں موجودہ استثیتی آرچیڈی کی جو ہے ایسے میں ڈپٹی سی ایم جسوی یادوں کی بات کریں یا پھر جارکن میں آرچیڈی کی بات کریں کتنی چنوٹیاں ہیں دوہزار چوبیس تک کیا کچھ کیا جا سکتا ہے بہتر اور کوشش کرتے ہیں تو اس سے فرق کتنا پڑے گا دیکھیں جھارکن میں ایک ابھی فیلحال راجت اپنی جنادھار کو مضبوط کرنے میں جوٹی ہوئی ہے ایک وقت تھا جب جھارکن میں بھی راجت اچھے پوزیشن پر ہوا کرتی تھی چاہے وہ بڑھائکوں کی بات ہو سانسدوں کی بات ہو بلکل نظر بنائے رکھئے گا آگے بھی اپ ڈیٹ لیں گے بہت بہت شکریہ